السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ اپنے نوجوان ساتھیوں اپنے بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں خاص طور پر اور عام طور پر تمام مسلمانوں کے لئے ہے یہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے ہمیں مشرف فرمایا ہمیں مالا مالا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا ہمارے اوپر کرم ہے رحم ہے ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے خالی وقت دیا ہے فرصت دیا ہے یہ جو ہمیں ٹائم مل رہا ہے یہ بھی ٹائم یہ وقت خالی وقت جو فرصت کا وقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی جو دی ہے یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بڑی تو ہمیں ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اس قدر ہے کہ اگر ہم شمار کرنے چاہے تو شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں لیکن بعض نعمتیں بعض نعمتوں کے مقابلے میں کہیں بڑا ہوا ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں تو ان نعمتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ قدر کریں نوجوان طبقے کے بارے میں کہ اکثر اپنے نوجوان ساتھیوں کو دیکھا کہ بے جا چیزوں میں لگے رہتے ہیں جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ صحت کا فائدہ ایسی چیزوں میں بے کار کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں بعض لوگ ترہ ترہ کے فوٹو بناتے ہیں ان فوٹوز کو پھر فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے سوائے اپنی جوانی کو برباد کرنے کے اپنے وقتوں کو زائے کرنے کے اس کے علاوہ کیا فائدہ ہو رہا ہے ہاں ضروری چیز جس سے دین کی نشل و اشاعت ہو جس سے دوسرے لوگوں کے رابطے بڑھیں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آپ ان تک ان شوشل میڈیا کے ذرائع سے دین پہنچا سکیں ان چیزوں کا آپ اپنا ہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن موبائل کو صرف اسی لیے کہ فوٹوز بنایا اور آپ شوشل میڈیا پر چھوڑتے رہے یہ اصل مقصد نہیں ہے اسی طرح بعض ہمارے نوجوان ساتھی ٹک ٹوک استعمال کرتے ہیں اور دوسرے نامناسب جو گیر انسانیت پر مبنی بے شرمی بے حیائی عریانیت ننگاپن جن چیزوں میں ہوتا ہے اس طرح کے ایپوں میں اپنے وقت اور اپنے ٹائم کو اپنی صحت کو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنی جوانی کو تباہی میں دھکل رہے ہیں یاد رکھئے ناظرین جو انسان اپنی جوانی کی قدر نہیں کرے گا وہ انسان ادھیر عمر میں بڑھاپے میں ضرور پستائے گا روئے گا افسوس کرے گا جو انسان اپنی جوانی کو پہچانے گا اس کی قدر کرے گا اس کو کام میں لانے کی کوشش کرے گا وہ انسان ادھیر عمر میں اور بڑھاپے میں عیش و عشرت سے چین و سکن سے خوشی خوشی زندگی گزارے گا تو اس لئے اپنے اس وقت کو یہ جو جوانی ہے اس کی قدر کیجئے اس کو اللہ کے واسطے برباد نہ کیجئے سمل جائیے اللہ کی لاتھی میں کوئی آواز نہیں یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں جی ہاں انہا باتش ربکل شدید انہا اخذہو علی من شدید کہ اللہ تعالی کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے بہت سخت ہے بہت علمناک اللہ تعالی جب پکڑے گا تو کسی کو ذرہ برابر بھی محلت نہیں ملے گی تو اسی لئے اللہ تعالی کے پکڑ سے پہلے پہلے ہم توبہ کریں اپنے وقت کو زائے نہ کریں ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو داگدار اپنی آخرت کو برباد ہرگز نہ کریں جب انسان اریانیت کو دیکھتا ہے یا بے حیائی کے چیزوں میں لگا رہتا ہے تو اس کے اندر سے سب سے پہلے شرم نکل جاتی ہے جب انسان کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں رہتی ہے یا جو چیز انسان کی حیاء کو یا اس کے جو غیرت ہے غیرت کو ڈھا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے ایسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے اگر انسان کے اندر سے حیائی ختم ہو جائے تو پھر وہ ترہ ترہ کے گناہ کرنے لگتا ہے اور ان گناہوں پر فخر بھی کرتا ہے دوسرے دوستوں کے سامنے سینے پر ہاتھ مار مار کر کہتا ہے کہ میں نے تو ایسے کیا ایسے کیا اندازہ لگائیے ایک طرف سے تو وہ گناہ کر رہا ہے دوسرے اپنے دوستوں کے سامنے اس طرح سے کہہ رہا ہے تو اس کی بے عقلی کی یا اس کے بے حیائی کی انتہا کو دیکھئے تو اس لیے ابھی سملنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ ستار ہے غفار ہے غفور ہے وہ اگر اپنے عذاب میں ہمیں پکڑ نہیں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں تو اس لیے وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے پکڑ آنے سے پہلے پہلے آپ کو پتہ نہیں رہے گا کہ اللہ کے پکڑ کہہ کے آئے گا بلکہ اچانک آ جائے گا آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا کہ آپ توبہ کریں آپ اپنے قول و فیل سے روجو کریں آپ کو محلت نہیں ملے گا تو اس لیے آپ پہلے ہی چوکنہ ہو جائے توبہ کریں رمضان کا مہینہ سامنے ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس لیے آپ ان چیزوں میں وقت برباد کرنا چھوڑ دیں اور خیر کے کاموں میں موبائل استعمال کریں شوشل میڈیا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا نمازوں کی پابندی کرنا اب اسے ہی شروع کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے کی بھرپور آپ قدر کر سکے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکے دیکھیں ناظرین آپ سنتے رہتے ہیں ہر رمضان میں سنتے ہیں کہ جب اللہ تعالی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطین کو جکڑ دیتا ہے زنجیروں میں باند دیتا ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے جب شیطان بند ہو جاتے ہیں پھر گناہ انسان کیوں کرتا ہے تو صرف شیطان کے وجہ سے انسان گناہ نہیں کرتا ہے انسان نفس امارابسو شیطان کے وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے انسان کے نفس گناہ کرواتا ہے تو ابھی ہمیں اپنی عادت کو بدلنی ہے نیکی کا جذبہ نیکی کے عادت اپنے اندر ڈالنی ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں ہماری کوئی فرائض نہ چھوٹے روزے نہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے تلاوت نہ چھوٹے اچھے اچھے چیزوں میں ہمارا رمضان گزر جائے تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعہ میں شامل نہ ہو جب جبریل علیہ وسلم یہ بددعہ دے رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا لے اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سرابہ رحمت ہے وہ اس دعا پر کہہ رہے ہیں اس بددعہ پر آمین کہہ رہے ہیں دیکھئے کتنی بڑی ہلاکت اور تباہی ہم مول لے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی کوشش کریں تو ابھی سے ہی ہم ان غلط چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور اب اللہ کے یہاں اہد کریں کہ اللہ جو کر لیا سو کر لیا آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا اور آئندہ اہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی ادھر پلٹوں گا نہیں یہی اسلام کی خوبی ہے یہی انسان کے اسلام کی خوبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز روایت میں کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے ہر ایسی چیز سے دور رہے جو اس کو فائدہ نہ دیتا ہو یہ تیرمیزی کی روایت ہے ابن ماجہ میں بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیکار کی چیزوں میں نہ پڑھیں اپنے آخرت کو سامنے رکھیں کچھ دن بعد ہمیں مرنا ہے آج ہے تو کل نہیں ہوں گے اپنے آخرت کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے مزین کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کے برائی سے بچائے رکھیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کے خوبیوں کو اپنانے والے مومنین میں شامل فرمالے اسلام کی قدر کرنے رمضان کی قدر کرنے اور دوسرے احکامات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ شوشل میڈیا کی تباہی اور اس کی خطرناکی سے ہمیں بچائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ ہمیں بچائیں